شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی باری تھی انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے بول لیں اور سابر بھائی آپ کا بھی سپیکر صاحب میں اپنی تقریر تین حصوں میں میں ڈیوائیڈ کر کے کروں گا پہلا حصہ میں ذرا بہت ضروری سمجھتا ہوں اس کو ایڈریس کرنا بات کرنا تھوڑی موریلٹی اور اخلاقیات پہ دوسرا حصہ گووننس اور بجٹ پہ اور تیسرا حصہ میں آپ کو اپنی وزارت کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا ملا تھا کیا کیا کہاں پہنچیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں سپیکر صاحب پی 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 کے چیئرمند صاحب فرزند زرداری جناب بلاول پٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کچھ کلمات انگریزی میں بھی فرمائے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو سنا رہے تھے تو میں آپ سے تھوڑی سی ذات کے ساتھ میں بھی سوچتا ہوں کہ جس کو بھی وہ سنا رہے تھے ان کو میں سنا دوں شاید وہ اردو زبان نہیں جانتے انگریزی میں تو شروع کی تین چار لائنیں میں در انگریزی میں انہی کو سنانا چاہتا ہوں سپیکر صاحب میں اس اس حقی پی 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 الگ进入 جی حاصلی بل پڑی پی 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 اپنی کانی چیز سفر دیگی مجھے چیز سانت بازالی مجھے نگر بل کانی ش شکتیم جیدی چیز سی پی 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 پیشت Sache تی بیگر کیونک می خوشتی کاری دیگر چالی دیگر پی 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 کنی نگر موسیقی بیڈیوی کہ streak وہ روم اس aumentدار Yetری Jahren ، میرے� ، ١٦дٰ٘ مجھ سے وہ قدرت ، اجنس دیارے ہیں۔ رہنچان اور تمامcü on سے نظام آدماروں ستاءال کیا ہے ، سтерہ ترہ aromaڈ کریں lines ہوگے۔ اسفن Gائمہ من نے اولا ذری قطاع ابری میں شہر ، اس سے امروز ، تمoidیا ، اور Biology پرosph Campaignigiار구 کی حقیقت بھيرت کامiggers اور دراہنسور بشرت جوارل مجتعلقة تولادہ مجھے ہوتا ۔ لیکن مجھے پر فشر کردہ کسی جائے اور مجد کاراً andare میں مجھے اس کے سب کی استواروں تو اگر مجھنے کے برے میں مجھنے خواب کیشتے ہیں اور اقول ان کے پاس ڈیوی lobطا کے سویش باستے کے سوائے اور کہ seen تھے جسل مجھنے کے سوائے کہ اس ساتھ میں دیکھتا ہے میں ہی نہیں فکتہ ہوتا ہمارے کے ساتھ با سوال جس کے لائے کرتے ہیں جس کے لائے کرتے ہیں جس کے ذاں بہلے کریں علیہ افضل کی رسول این بیرد پاکتا ہے پاکستان سیگر صاحب سوچا تھا کہ بجٹ کی تقریر ہے اپنی وزارت کے بارے میں بات کروں پھر بس آرام سے ڈیس بجاؤں یعنی ان کے مطابق ہو جاؤں یعنی میں بھی منافق ہو جاؤں بائیس سال کی جدو جہے جس میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے اس لیے تو نہیں تھی کہ صرف میری ٹائم ٹھیک کرنی ہے ہم نے بھی اپنا چھوٹا سا کردار ادا اس لیے کیا تھا کہ پاکستان ٹھیک کرنا ہے پھر بڑی مشکل سے برداشت کر کے ان کی تقریریں سنی بڑی برداشت سے سنی سپیکر صاحب ایسا لگا کہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے پاکستان میں بھی اور پاکستان کی اسیمبلیوں میں بھی دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں ایسا لگا کہ بڑا اخوت اور بھائی چارے کا محول تھا اور یہاں تمام ہونرے بل ممبران حاجی تھے یا مفتی تھے شیخ الاسلام تھے حجت الاسلام تھے شاید کوئی آیت اللہ بھی تھے میں ان سارے ٹائٹلز کا تیلے تیہ دل سے اترام کرتا ہوں لیکن یہ لیکچر ہمیں وہ نہ دیں جو اپنے گھرے بان میں جھانکے کبھی نہیں دیکھ سکتے سارا دن یہ لوگ ہمیں نوے کی دیائی یاد دلاتے ہیں یہ آپ نوے کی دیائی کی پولٹکس میں نہ لے جائیں بھائی صاحب نوے کی دیائی میں ہم تو سیاست میں تھے نہیں اس وقت بھی آپ ہی تھے آج بھی آپ ہی ہیں چلیں سپیکر صاحب نوے کی دیائی کو شوڑ دیتے ہیں انیس سو پچھتر کی دیائی سے شروع کرتے ہیں سپیکر صاحب اسی ہاؤس سے جناب زلفگار علی بٹو صاحب جو اس وقت کے پرائی منسٹر سے سارجنٹ ان آرمز کو کہہ کے آپوزیشن لیڈرز کو آپوزیشن میمبرز کو باہر پھکوایا کرتے تھے تاریخ کا ایک اور بھی گھنونہ واقعہ ہے ایک بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے ملک میں سپیکر صاحب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ان کو بھی اسی اسیمبلی سے اٹھا کے بار پھیکا گیا تھا کمال کی بات یہ ہے کہ آج ظلفگار علی بٹو صاحب تھے کمال کی بات یہ ہے کہ آج ان کے پوتے انہی کے نواسے کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کے نانا کو دادا کو بار پھیکا تھا انہی جمہوریت پسند لوگوں نے سپیکر صاحب یہ جو جمہوریت کا درسم میں دیتے ہیں انہی جمہوریت پسند لوگوں نے اپنے آج کے حلیف مگر پرانے حریف نیشنل عوامی پارٹی جو اب عوامی نیشنل پارٹی ہے اس کو بین کروا کے اس پہ غدداری کے مقدمیں کروائے اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ مقدمیں ختم کس نے کیے جب ایک عامر جنرل زیہ اس ملک میں راج کرنے آ گیا اس نے یہ مقدمیں ختم کیے جو کہ جمہوری الیکٹڈ پرائم منسٹر نے غدداری کے مقدمیں لگوائے تھے یہ تاریخ ہے سپیکر صاحب پھر کیا ہوا اچھا چلیں اب جنرل زیہ کی بات آئی گئی ہے تو ان کی باقیات پہ بھی چھوڑا سا روشنی ڈال دیتے ہیں ویسے بھی کل فاضر دیتا زیہ صاحب نے سپیکر صاحب جنرل زنانی کو جلانی کو حکم دیا کہ ایک کاروبار میں ایکٹنگ میں اور کرکٹ میں فیل ینگسٹر ہے نوجوان ہے ذرا اس کو گودھ لے لیں تو صاحب جو آج آپوزیشن لیڈر ہیں وہ صاحب بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گودھ بھرا ہی تقریب میں جنرل جنرل زیہ کی گودھ میں آگئے اور ان کے بڑے بھائی جو پرائم منسٹر ہے چکے ہیں پاکستان کے دو تین دفعہ وہ آج کل اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اور بات ہے کہ یہ خود ان کو اوورسیز پاکستانی کا ووٹ دینے سے اس کو محروم رکھنا چاہتے ہیں اب جنرل جلانی کے جو سیروگیٹ بچوں کی داستان اور ان کے کرتود آپ سب کے سامنے ہیں اگر کسی کو شک ہے تو سوچل میڈیا اٹھا کے دیکھ لے بڑی پڑی ہے وہ داستان چاہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہو اس کے اوپر پوسٹر پھکوانا چاہے کہ ہاؤز میں اس وقت بھی گالیاں دینا اخباروں میں گندی غلیز جھوٹی خبریں لگوانا کسی کے خاندان پر گند پھکوانا یہ تاریخ اس ملک کی یہاں سے نہیں تحریک انصاف کی پولٹک سے نہیں ان جماعت کی پولٹک سے بھری پڑی ہے یہ بڑے پی ایج نی ہیں ان سے ان کو بڑا وسیط ترجوبہ ہے اس کام میں سپیکر صاحب یہاں کانی ختم نہیں ہوتی پھر آگئی وہ میسا کے مکمکہ یا وہ مزا کے مکمکہ ابھی اس کی سہائی بھی نہیں ہوئی تھی سوکی نہیں تھی جہاں سائن کیا تھا وہ ابھی سہائی بھی گیلی تھی لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک اور آمیر کے ساتھ جا کے عبود حابی میں ڈیل کر کے باقیوں کو کھڑے لائن لگا دیا اس مکہ کو اس مکمکہ کے بعد جو ہوا اور ماشاءاللہ جو زبانیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی اور ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کی وہ بھی ان ایوانوں کا اور ٹی وی کا اور سب کچھ یوٹیوب پہ ویلیبل ہے دنیا دیکھ سکتی ہے یہ ایک گھنونی تاریخ ہے اس ملکی سپیکر صاحب اب اس اسمبلی کا حال سپیکر صاحب افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب یہ حال ہے کہ آج یہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کے بھی ان کے سامنے ان کو گالیاں بکتے ہیں میں اپنے ساتھی ممبران جو ٹریجری پینچز ہیں پہ بیٹھے ہیں ان کے سبر کی داد دیتا ہوں بالخصوص مراد سعید نہیں ہے مراد سعید کو جن کی ذات پہ جن کے خاندان پہ مسلسل حملے ہوتے رہے بلکہ میں مراد سعید سے معافی بھی مانتا ہوں کیونکہ ہم اخلاقیات سے اتنے گر گئے ہیں کہ سیاست کے نام پر لوگوں کی عزت کو بھی دعو پہ لگا دیتے ہیں میں اپنی خواتین ممبران کا پارلیمنٹ کو بھی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سب غلازت سننے کے باوجود بھی سور کا دامن نہیں چھوڑا میں بالخصوص معذرت خواہ ہوں میں بالخصوص معذرت خواہ ہوں سپیکر صاحب اور شرمندہ بھی ہوں خاتون اول سے بھی وہ ایک غیر سیاسی پردے دار خاتون ہیں ان کے بارے میں بھی جس غلیز زبان سے یہاں ایک پرائیم منسٹر ایکس اور باقی اپوزنشی لیڈرز نے بات کی مجھے بڑی شرمندہ کی ہوئی کہ سیاست اتنی گر گئی ہے حضرت یومن رائٹس کی کمیٹی کے چیرمن بھی ہیں میں سپیکر صاحب گزارش کروں گا کہ ان کے مائک کھول دیا کریں میں آپ سے سپیکر صاحب التماس کروں گا گزارش کروں گا کہ جب اس طرح کے کلمات وہاں سے ادا کیے جاتے ہیں میں آپ سے خدا کا ان کے مائک کھول دیں تاکہ عوام دیکھے کہ یہ کس طرح کی زبان اور خود ان کی جانچ پرتال کر لے اب ذرا گووننس اور بجٹ کی بات کر لیں سپیکر صاحب مہترم اپوزنشن لیڈر اللہ تعالی میں اللہ تعالی کا بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ چند دن پہلے وہ ملک سے باہر جانا چاہتے تھے علاج کرانے اللہ نے ان کو صحت دی تندرست ہو گئے اور تین دن تک یہاں پہ وہ زبرجست تقریر کرتے رہے وہ فرماتے ہیں کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں کی فکر نہیں حضرت جب خود چیف منسٹرز ہے تو کتنے کیمپ آفیسز سے لاہور میں صرف اس کی گنتی نہیں پتا میں تھی نہیں پتا چار سے بھی زیادہ تھے شاید بڑے بھائی پرائیم منسٹر صاحب تھے ہیلیکاپٹرز میں ناریاں آتی تھی دنیا کو پتا ہے سینکڑو فورن ٹریپس میں ملینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے ہر آفتے زرداری صاحب تو بھی چلے آتے سب عوام کے پیسے پہ آپ کمپیر کریں پرائیم منسٹر عمران خان کے فورن ٹریپس کا خرچہ اور ان کے فورن ٹریپس کا پرتا ہے لگ پتا جائے گا کہ فکر عوام کے پیسے کی عمران خان کو ہے کہ ان کو ہے جو پہلے یہاں حکومت کرتے تھے سپیکر صاحب میں یہ نہ بھول جاؤں سابزادی کے لیے پرائیم منسٹر ہاؤز میں ایک پورا میڈیا سیل سوشل میڈیا سیل کھولا گیا تھا عوام کے پیسے پر تنخواہ بٹری تھی اس وقت عوام کے پیسوں کا خیال نہیں آیا فرماتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل میں کی پی ایم ایل کی حکومت ہوتی تو وہ کی پی کے بدل جاتا بھائی صاحب کی پی کے لوگوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے عمران خان صاحب کو دوسری دفعہ ووٹ ڈالا جو وہاں بہت کم ہوتا ہے اور اس دفعہ میجورٹی ٹو تھرڈ میجورٹی سے کامیاب کرا ہے کہتے ہیں کہ چھے آپ اپوزیشن لیڈران چھے چھے مہینے جیلوں میں رہے بھائی ایسے کام کیوں کرتے ہو دنیا کہہ رہی ہے کہ کرونا دنیا کہہ رہی ہے کہ کرونا ہینڈلنگ کا سبق پاکستان سے سیکھو یہ فرما رہے کہ ہم کرونا میں فیل ہو گئے اب مجھے سپیکر صاحب آپ بتا دیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں یا میں بل گیٹ کی بات سنو یا شعباز شریف صاحب کی مجھے بڑا افسوس ہوا سپیکر صاحب جب سوپ کچن پر انہوں نے تنقید کی سپیکر صاحب پوری دنیا میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے غریب لوگوں کا خیال کرتی ہیں جو معاش جن کے ایکنومک کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں ان کا خیال کیا جاتا ہے اگر کسی بھوکے کو کھانا مل رہا ہے اس کی روزی پر تنقید کیوں کرتے ہو کیوں بددوا لیتے ہو ہیلپ کرو اس میں سپیکر صاحب آپ جرا سندھ پہ آ جائیں کراچی کو دیکھ کے تو نیو یوک بھی شرم آ جائے وزیر سقاوت کے سندھ فیسٹیول سے لے کے وزیر تعلیم کے کارناموں تک ایک عجیب کوکاف کے جنوں کی داستان ہے کیونکہ ایسے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں ایک وزیر کے بارے میں سنا ہے کہ ایک ٹی وی چینل کے مالک بھی ہے ماشاءاللہ واللہ برکت دے ان کے کاروبار میں میں سارے چینلز پہ پوری دھرتی میں دھرتی چینل نہیں ملا لیکن پتہ یہ چلا کہ کڑونوں روپے روز کے اشتہار ہوا جاتے ہیں بڑے بڑے چینلز کو نہیں اس چینل کو جو دھرتی پر نظر نہیں آتا سی ایم صاحب سے بات کیجئے وہ فرماتے ہیں میں کسی کو جواب دے نہیں میں پرائیم منیسٹر کو بھی جواب دے نہیں ہوں تو بھائی اگر آپ جواب دے نہیں ہیں تو انور مجید کو کیوں جواب دیتے ہیں اور یا انور مجید سے سوال ہی پوچھنے جا کے کہ بھائی اتنی شگر ملے اتنی جلدی کیسے بن جئیں سویکر صاحب کمال کی بات ہے چودہ ساڑھے تیرہ پتہ نہیں کتنے سال کی حکومت نان نالے بنے نا گٹر صاف ہوئے تجاوزات میں اضافہ ہو گیا سہت کا نظام طبعہ سندھ میں ہسپتال طبعہ تھانے آج تک بک رہے ہیں منشیات فروشی کھل کے ہو رہی ہے میرے حل کے پی ایس ایک سو چار میں پولیس کی رپورٹے میں آپ کو دوں گا سپیکر صاحب دنیا کے ٹی وی چینل سے نے کہا ہی کون منشیات فروش ہے اس پولیس کی رپورٹ میں جو سندھ پولیس نے لکھی ہے پڑھ لیں اس حکومت کے نیچے عزیر بلوش نظار مرائی یونوس میمن منظور کاکا بڑے مشہور انور مجید پتہ نہیں کون کون جن نکل گئے اور ہمیں آن کے درست دیں گے یہ گورننس کا سپیکر صاحب بجٹ کی بات تھوٹی سی ایف بی آر نے تو اپنے ٹارگٹ اچیف کر لی ہے ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے آئیں گے ایف بی آر نے تو ٹارگٹ اچیف کر لی ہے اس کا مطلب ہے کہ سب صوبوں کو این ایسی ایوارڈ ملے گا صوبہ ایسن کو بھی ملے گا کمال کی بات یہ سپیکر صاحب کے چودہ سال سے چودہ سال سے حکومت ایسن نے پی ایسی ایوارڈ نہیں کیا فورٹین یورز ہیف پاسٹ نو پروینشل فنانس کمیشن ہیس ٹیکن پلیس اور ہمیں گورننس اور فنانشل فسکل مینجمنٹس کا نہیں آئے ہیں پچیس فیصد اپنا ٹیکس کلیٹ کرسکے یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے اکیس بلین کا ٹارگٹ تھا ساڑھے پانچ بلین کلیٹ کیے اور باقی کا پتہ نہیں آٹھ سو ایٹ ہنڈرین ایٹی فور ملین آٹھ سو چھراسی ملین صوبہ سن کو دیا جائے گا اس سال ماشاءاللہ ان کے اپنے ٹیکس کلیکشن میں چھانوے فیصد نائنٹی سکس فیصد انڈرینٹ ٹیکسز میں ہیں مگر سپیکر صاحب سندھ کا ایکسپینڈیچر یعنی کہ خرچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم نے سوچا کوئی ڈیولیپنٹ ہو رہی ہوگی کوئی ڈیولیپنٹ میں فنڈنگ ہو رہی ہوگی اس لیے نہیں بڑھا سپیکر صاحب اس لیے بڑھ رہا ہے کہ سیاسی برتیوں کو نوکریاں دینی ہیں جو فنانس سیکیٹری ہے وہ نیب سے پلی بارگین کر کے بیٹھا ہے کیپیسٹی ہے نہ سٹرٹیجی ہے کوئی چیز کو ختم کرنے کی سپیکر صاحب بیس اکیس میں ان کا ٹارگٹ تھا دو سو تین تیس بلین روپے ڈیولیپنٹ کا وہ کم ہوگی ایک سو ساٹھ ہو گیا وہ بھی ان سے پورا خرچ نہیں ہوا اب کہتے ہیں تین سو تیس بلین ہم خرچ کریں گے اس فسکلئیر میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہاں خرچ کریں گے بارہ ملین بچے ہیں سر سندھ میں ساڑھے چار ملین سرکاری سکولوں میں ساڑھے تین ملین پرائیوٹ سکولز میں اور ساڑھے چار ملین کسی بھی سکول میں نہیں تھرٹی سیون تھاؤزن ویکنسیز ہیں ٹیچرز کی سینتیس ہزار انتیس ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں دو چل رہے ہیں ٹیچروں کی ٹریننگ نہیں ہو رہی اور تقریباً ڈھائی ملین بچہ وہ ہے جو کہ پانچویں جماعت کے بعد خود سرکاری سکول سے اپنے آپ کو باہر نگال لیتا ہے وہ پتہ نہیں پانچویں جماعت تک بھی کیا پڑھائی ہوتی ہے سویکر صاحب ایک بہت بڑا سکینڈل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں فلور آف ڈھائوس لانڈی میڈیکل کالیج دو ہزار تیرہ میں چھے سو چوراسی ملین روپے کا یہ پروجیکٹ بننا چوبیس مہینے میں اس کو ختم ہونا تھا یہ دو ہزار اکیس آگیا یہ کون سے چوبیس مہینے آج تک ختم نہیں ہو سکا پورے بجٹ میں سے صرف پندرہ فیصد بجٹ انہوں نے اربن ایلیاز کے لیے رکھا ہے مانے کراچی ہیدرباد میرپور کا سکھر نواب شاہ سوہ تین فیصد صرف کراچی کے لیے رکھا ہے وہ شہر جو پچاس فیصد ریونیو پاکستان کو دیتا ہے نوے فیصد سندھ کا ریونیو شہر سے آتا ہے اس کو آپ خیرات میں سوہ تین پرسنٹ دے رہے ہیں سپیکر صاحب کراچی ایک بہت بڑی میٹروپلس ہے شیمبلز میں ہے تباہ ہے کراچی کی روڈیں تباہ ہیں کراچی کا انفرسٹرکشر تباہ ہے کراچی کے اسپتال تباہ ہیں کراچی کے سرکاری سکولز تباہ ہیں کراچی کے ٹرانسپورٹیشن تباہ ہے چودہ سال میں ایک نئی بس ماذرت ایک نئی بس آئی ہے جو ابھی اس کی ٹرائل ہو رہی ہے فورٹین یئرز چودہ سال میں ٹرانسپورٹیشن میں بس نہیں لاسکے لیکن درس دیں گے گورننس کا سپیکر صاحب میں کدھر ہوگی ہوں چلیں آج پاکستان کہاں کھڑا ہے اور میں خاص توجہ چاہوں گا شکر گزاروں کہ فانانس منسٹر صاحب بھی آئے ہیں آج پاکستان ایک نومک رنوے پہ ٹیک آف کرنے کھڑا ہے جے پی مارگن جے پی مارگن دنیا کا بڑا انویسمنٹ بینک ہے وہ کہتا ہے پاکستان is ripe for انویسمنٹ وہ اپنے انویسٹرز کو کہہ رہا پاکستان کی طرف دیکھو نو سو بلین روپے کا پی ایس ڈی بھی بجٹ کسی تاریخ میں کسی حکومت نہیں دیا سپیکر صاحب سہت کار کامیاب پاکستان پروگرام کامیاب کسان پروگرام کامیاب جوان پروگرام ماہی گیر جو میرے ماہی گیروں کے لیے لو کاؤس بلکہ کچھ فری لونز جو کم کے ہیں لو کاؤسٹ ہاؤزنگ ٹیکنالوجی سیکٹر کی چھوٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان ایک سو تیس سے بہتر نمبر پہ آ گیا دنیا سیکنڈ پوزیشن پہ ہے ساؤتیس ریشیا میں ساڑھے آٹھ سو سی سی کی گاڑی جو کہ ایک ایک میڈل کلاس بلو کالر وقت لیتا ہے اس میں کمی ہائیبریٹ کارز میں ڈیوٹی کم دس بلین ٹری سنامی اور سب سے زیادہ امپورٹنڈ وہ جو احساس پروگرام ہے جس سے پاکستان کے وہ لوگ جو کووٹ سے جن کی ماش ایفیکٹ ہوئی تھی الحمدللہ ان کو گھر گھر پوچھا کے پیسے دیے گئے پاکستان سپیکر صاحب آگے بڑھ رہا ہے میری وزارت بڑی انٹرسنگ ہے کیونکہ جو ٹریڈ ہے نا اس کے اوپر ایکنومک پلس ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاز آتے جو امپورٹ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے ہم نے سپیکر صاحب جب سے وزارت سمالی تو بلو اکانومی کانسپٹ پاکستان میں کبھی نہیں نام نہیں سنا تھا یہ بلو اکانومی کیا ہوتی ہے میں آپ کو جلدی جلدی ایک پورٹ کاسم کے بارے میں بتا دوں سپیکر صاحب پلوٹوں کی قیمت تھی دیڑھ کرو روپے اکڑ اور مارکٹ ویلیو تھی چار پانچ کرو روپے اکڑ میں نے سپیکر صاحب ایک ان زمین نہیں بیچی پریشر میں آنے کے باوجود کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مارکٹ ریٹ اور افیشل ریٹ ایک ہو اور یہ ساری زمینیں پہلے باٹھ چکے ہیں ایکسٹرنل آڈٹ آج پورٹ کاسم کے ریزرف فنڈ میں سات سو ملین ڈالر سے زیادہ جمع ہو گیا ہے سیون ہنڈڈ ملین یو اس دالر پلس ایکوالنٹو پاکستان روپیز is in the reserve fund of پورٹ کاسم and this is without the sale of plots operational profits یہاں جناب دو ہزار آٹھ سوز کو آڈٹ ہی نہیں ہوا تھا فنانچل اب ہم دو ہزار سولہ تک لیا ہے انشاءاللہ بائی دی انڈ آف جلائے ہم up to date ہوں گے ہمارا نیٹ پروفٹ سپیکر صاحب میں میں اکیس میں تک نیٹ پروفٹ صرف پورٹ کاسم کا سیونٹین پوائنٹو بلین روپیز تھا انشاءاللہ جون تیس تک انیس بلین پہ ہم ختم کریں گے 23 پرسنٹ گروت ہے تیس فیصد آٹھ ارب روپے پورٹ کاسم نے سرکار کو ٹیکسز میں دی ہیں 57 ملین ٹنز کا کار کو اس سال ہینڈل کیا ہے جو کہ پچھلے سال سے 12 فیصد اوپر ہے پچھلے سال 51 ملین ٹنز تھا یہ بھی ایک تماشا تھا سپیکر صاحب اگر آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا اور سب نے بوٹس لگتی ہیں جب جہاز آتا ہے تو ٹک بوٹس ہوتی ہیں جو جہاز کو برچ پہ لگاتی ہیں ہم نے انہیرٹ کیا ہمانے ہمیں ورسے میں ملا ہے کانٹریکٹ پچھلی حکومت کا 29 ہزار ڈالر پر ڈے 29 ڈالر پر ڈے ٹک بوٹ کرائے بھی لیوی تھی اور ڈیزل بھی آپ کا اپنا تھا الحمدللہ بغیر پی ایس ڈی پی فنڈنگ کے پورٹ کاسم نے اب چار نئی ٹکز اور دو پائلٹ بوٹس خرید لی ہیں 33 34 ملین ڈالرز کی جو اگلے سال کے شروع میں لسی کانٹریکٹس اب بین سائنڈ وہ اس سال کے آخری اگلے سال کے شروع میں پاکستان کی اپنی ٹک بوٹس جائیں گی اپنی ہیں تعداد بڑھ جائے گی اسی طرح ہم نے کے پیٹی میں بھی کیا ہے سپیکر صاحب 24 7 پورٹ آپریشنل راہ ایک دن بند نہیں ہوا دو نئے لنجی ٹرمینلز آ رہے ہیں ان کے لنجی ٹرمینلز ہمیں ڈائی ڈائی لاک ڈالر پر ڈے کاسٹ کرتے ہیں for the next 15 years ڈائی لاک ڈالر پر ڈے ٹیک اور پیٹ آپ گیس لائیں نہیں لائیں ڈائی لاک ان کو دے دیں دو نئے لنجی ٹرمینلز ہمارے حکومت میں ہوئے ہیں وہ آ رہے ہیں ان کو زیرو وہ اپنے پیسے سے آ رہے ہیں زمین انہوں نے خرید دی ہے اپنی گیس لائیں گے کوئی ٹیک اور پی نہیں ہے ٹیک اینڈ پی ہے اپنی گیس لائیں گے اپنی گیس بیچیں گے کوئی سرکار سے تعلق نہیں ڈی ریگولیٹ کر دیا ہم نے گیس انڈسٹری کو دو اور پانچ اور برتیں ہم بن رہی ہیں کی پی ٹی سپیکر صاحب یہ بڑا خاص کی پی ٹی شہر کے بیچ میں ہے اب اور ماشاءاللہ جہاں کے پی ٹی کی جو لینڈ ویلیو ہے ایسیس لینڈ ویلیو جو میں کروا رہا ہوں جو کہ کبھی نہیں ہوئی وہ پاکستان کے دس سے پندرہ فیصد اکسٹرنل ڈیٹ کو اڈریس کر سکتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی لینڈ ویلیو وہاں یاروں دوستوں کو زمینیں کوڑیوں کے دام دی جاتی تھی وہ نینانوے سال کی لیز میں کنورٹ کرا کے عربوں میں بیشتے تھے